برسے گذن یا ہوگی تجوری کھالی اکشہ تیتیا پر یہ بات میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے کچھ سمیں سے میں نے یہ اوبزر کیا ہے کہ ہم ہر تیش تیوہار پر پر کچھ ویشیش باتوں سے روبرو ہو رہے ہیں سندگ پر ہمارے سامنے زیادہ آ رہے ہیں دو رکشہ بندن دو دیوالی دو دشیرہ دو بہیا دو آج منائیں کل منائیں کیسے کریں کیسے نہ کریں یہ ایک سمسیا ہمارے لیے اس لئے سامنے آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پنچانگ کو ہر شہر میں یہ لیٹیٹیوڈ یا لونگیٹیوڈ کے حساب سے دیکھنے کی صوبیتہ نہیں ہوتی پنچانگ ایک ریڈی میٹ طریقے سے بن جاتا ہے اور سب ہی پنڈت اس کو دیکھ کر اس کی بیاکشہ کرتے ہیں جوتشیوں دوارہ یہ گڑنائیں نہیں دو رہی ہیں ایک خاص لیٹیٹیوڈیا لونگیٹیوڈ پہ تو پریواروں میں پرب کو لے کر تیوہار کو لے کر تیتھی کو لے کر سورے اوڈیا تیتھی کو لے کر اس تیتھی کو لے کر بہت ساری برامت باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور پھر یہ تو ایک پکش ہے دوسرا پکش یہ ہے کہ ہم کسی بھی پرب کو اس کی ایک بہت بڑی روپ ریکھا سے جانتے ہیں یا اسی کا انسران کرتے ہیں دے گھٹنی کاٹسی شب ہے اکشہ تریتیا شب ہے دیوارنی کے موجود پکشے ہوتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پکش ہے لیکن ہمیں انے پکشوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمارا جو جوتش کلینڈر ہے وہے کے ورد چندرمہ پر ادھاری تیتھی نقشہ ترکال درن کالاو پر ادھاری ہے لیکن ہمیں انے درہوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے تیتھی بہے اس خاص کتی پر اپنا کیا پرباؤ دے رہے ہیں یدی ہم نے ان گرہوں کی وشیشتاؤں کو کہیں پر نظر انداز کر دیا اور ایک ہی پکش کے ساتھ یدی ہم اپنے پر یا شب مہتوں کا نڑنے کرنے لگے تو ہمارے لیے یہ پریشانی کا سبب بن بھی جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے اس اکشہ تریتیا پر اکشہ تریتیا پر مہاکال مہاشنی ریٹرو گیٹ ہو رہے ہیں یہ لنگ بھک ستھمبی عوستہ میں ہیں اور یہاں سے وکرتو کی سوچی کو پرابط کر رہے ہیں اب آپ کچھ سوچئے کہ یدی آپ کو یہ ایسا مہت نکالیں جس کے اندر کربکار کا شنی وکرتو کے اندر ہو تو کیا کیا گیا کوئی بھی کاریاں انگیم سفل ہوگا بہتو وکرت تو نہیں جائے گا پیچھے ہی ہٹے گا دے لئے ہی ہوں گی کوسپانڈ ہی ہوگا آپ کی یہاں پر کیلی سینس کے اندر آپ کو پرباہ ہو سکتا ہے آپ کے دورہ کیے گئے بھی اپار میں آپ کو سمتہ مل سکتی ہے تشبانچہ میں بھی یہ دہن دیکھیں تو سوریہ اور شنی کی جوتی ہے یعنی سرکار پر شدارہ بھی کچھ ایسے ملنے ہو سکتے ہیں جو کی اپریئے ہیں جن مانس میں اکروش ہونے کی سنبھاؤنے ہیں ایسے ملتوں کو صدا بہت دنبیتا سے کسی اچھے جوچی سے جانچ پر رکھتے اپرانتی اپنی جنم کندلی کے انصار ہی یونیکنیس کے انصار ہی سمجھنا چاہیے آئیے آپ کو سرل طریقے سے بتانے کیلئے میں آپ کو سبھی راشیوں کے لئے کیا نہ کریں یہ بتاتا ہوں آپ نے یہ سنا ہے کہ اچھے سنجھے پر شب کریں سیلز کریں نئے ویپارٹی پریوجنائے کریں گھروہی مہنگ کریں انویسمنٹس کریں ہر نئے شب کارے کو پرارم کریں لیکن آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس اکشت کے لئے اپر آپ کو کس راشی کو کیا نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کے کیے گئے اس کارے میں کوئی بلم یا واپسی یا لیک جیسی سکتی نہ کریں شروع کرتے ہیں میش راشی سے دھن سلطان سمبندی شب کارے پرارم بھنینا کریں اپنے اتجانی جیوان میں دھن سلطان سمبندی شب کارے نہ کریں مریش راشی بھیاپار اور دھرم سمبندید کارے کو نہ کریں میثون راشی بھومی آدھی میں نبیل نیویش نہ کریں کرک راشی نئے بیعوسائی یا پارٹنشپ کا پرارم نہ کریں سنگ راشی نیا کرج لینا کسی نئی اپچار دھوائی آدھی کا سیغن کرنا کسی نئی کنسٹینسیز کو آج پرارم نہ کریں کرنے راشی نئی پرکار کی کسی شکشہ یا یاترہ کو نہ انجام دیں تولہ راشی کسی بھی لیکھن کارے انبند کارے یا کسی بھی ایسوسییشن نہ کریں چھوٹی دوری کی یاترہوں کو ہی آپ ایوائیڈ دیں مریشک راشی کسی بھی پرکار سے آپ کے دوارہ کی گئی آج سیلز یا ٹراغلنگ آپ کو ویلن یا واپسی کی اوٹ لے جا سکتے ہیں دھنو راشی سائننگ آف ڈاکیومنٹس جب تک پوزہ پراند پتشتھار کوئی بھی نیا اس پرکار کا مانگلی کریں آج آپ ایوائیڈ کریں مکر راشی پریوار سنبند مانگلی کاریوں کو آج ایوائیڈ کریں کمبھ راشی نئی انویسمنٹ یا پارٹنرشپ ڈیلنز ایوائیڈ کریں دیلے کریں مین راشی لون یا کوئی نیا ایکسپنڈیچر آج انجام نہ دیں کوئی بھی انویسمنٹس بہت سوچ سمجھ گئے یہ چھوٹی سی بات آج آپ کے سمکت مجھے اس لیے رکھنی پڑی کیونکہ اکثر ہم لوگ بنے بنائیں ریڈی میٹ مہتوں پر بہت ویشیج جاندے ہیں اور بینا کسی جانکاری سے ان مہتوں کو شبھ مان کر جبن میں آگے بڑھ جاتے ہیں مہرت تیتی انوصار تو ہوتا ہی ہے لیکن مہت ہوتا ہے آپ کی اپنی ویقتیقت جنم کندلی کے انوصار اور آپ کے اپنے ویقتیقت کارے ویشیج کے انوصار ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور بعد میں کوئی کسی نقصان کو پھر مہرت سے نام جھوڑیں پھر آپ ہی کہیں گے کہ مہرت شاہ صحیح جاندے والے